اس کے ساتھ ساتھ ابھی کل ہی میں نے قانون پاس کر دیا ہے اور یہ جو ہمارا قرآن شریف کہتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ سود لینا حرام ہے اور جس طرح سے سود لیے جا رہے ہیں جس طرح پچیس ہزار پینتیس ہزار دے کے دھائی لاکھ مانگے جا رہا ہے اب گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے قانون پاس میں کر چکا ہوں اب کوئی کسی سے اس قسم کے کرزوں کے عوض سود نہیں مانگ سکے گا نہ اس کو مل کر سکے گا یہ آلیڈی قانون پاس ہو چکا ہے اس کا مطلب سریع ہے کہ میں نے اگر ایک لاکھ روپے قرضہ لیا تو میں ایک لاکھ دیس ہوں اب کوئی اس کے اوپر پیسے نہیں دینے اچھا اگر اب لوگوں میں ساتھ کیا ہوا پاکستان میں وہ سنیں ایک لاکھ روپے ماں کے علاج کے لیے لیا اچھے کی فیس کے لیے لیا اس ایک لاکھ کے اوپر جو آٹھ لاکھ روپے مجھ سے لی لیا ہے بلیکل کر کے وہ پیسہ کون واپس دلوائے گا جس نے زیادتی کی ہے وہ ہمارے پاس کیس لائے اسے بھی واپس دلوائیں گے انسی سے واپس دلوائیں گے لیکن یہ قانون بن چکا ہے آپ اس وزہین میں رکھیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں اب کوئی شخص کسی سے سود نہیں لے سکتا صرف اس کے جو پیسے ہیں صرف وہ واپس دے گا دیکھ لیں بھائی میں آپ سب کو بتا دوں دیکھنے والوں کو گورنر صاحب نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے جو لوگ مجھے پریشر دینے گے ہمارے پر خودکشی کے راستہ نہیں ہے ہم فس گئے اس قرضوں میں آن لائن اپلیکیشن کے آپ کو آپ ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جو ایکچوال پیمنٹ ہی آپ دے چکے نا وہ تو آپ کو نووے دن کا بولتے ہیں اور ایک ہفتے بعد آپ کے گھر آ جاتے ہیں کہ لاؤ پیسے واپس کرو تمہیں مار دیں گے کارٹ دیں گے تمہاری تصویریں چلا دیں گے اگر آپ ان سے پندرہ ہزار روپے لیا تکرز اور پندرہ ہزار دے چکے ہیں تو آپ مزید دینے کی ضرورت نہیں ہے سٹیٹ تھا ریاست کا باپ یعنی گوڑنر سندھ آپ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ بھائی دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈینیس پس ہو گیا ہے ختم آپ کو کوئی فون تک دھمکی دے یہ گھنٹی لگیجئے اس کے باہر وہاں پہنچانا میرے پاس لیا نا میں ملوا دوں گا آپ کو گوڑنر صاحب سے قانون پاس ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ قانون لاغو ہو گیا ہے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں بہت بھی خبر ہے پورے پاکستان کے لئے اور پیجز والے اس خبر کو عام کریں جتنے بھڑے پیجز ہیں چھوٹے پیجز ہیں یوٹیوبر سے اس ویڈیو کو لگاؤ بھائی تائلوگوں تک میسیج پہنچے لوگ پاگل ہو گئے ہیں لوگ اپنے رکشے بیچ رہے ہیں گھریاں بیچ رہے ہیں اپنے گھر کا سامان بیچ رہے ہیں کلتر کیسی فیملی آئی سر اس پر بچی کی کان کی سونے کی بالیاں تین ہزار روپے کی بیچ کے ہونے اپلیشن والوں کو پیسے دی ہیں انسان اللہ آپ فکر نہ کریں آپ کسی کو اپنی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں ہے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں کوئی کسی کو دھرا رہا ہے دھمکا رہا ہے بلیک میں کر رہا ہے اب فکر کیوں کرتے ہیں چلے ہاں اس گورنر اس کے بھارا کے بیل بجائیں آپ کا اپنا گورنر موجود ہے ان سے نمٹنے کے لیے بہت شکریہ سارے اس ویڈیو بھی لازمی شیئر کیجئے